بسم طرح رحمد الرحیم پشلے ویڈیو سے کانٹینیو کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیج وان نائنٹی وان کو کور کر رہے تھے کہ ارتفاع بنا رہے تھے اور ان کے آلٹیچوڈ بنا رہے تھے اور اس کیس کا ہم نے بنایا تھا ٹرائنگل کا جس میں ایسی سائٹ کے اوپر آپ نے آلٹیچوڈ گرانا ہے جس میں یہ اس کے سائٹ کے اینگل ہے نا وہ ایکیوٹ اینگل ہو یہ والا اور یہ والا ایکیوٹ اینگل ہو تو ہم نے یہ بنانا دیکھا اچھا اس میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ بک میں جو انہوں نے بتایا نا طریقہ وہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ انہوں نے یہ طریقہ بتانے کی کوشش کی کہ اس پرکارٹ کو کھولنا کتنا ہے میں نے تو یوں کیا تھا کہ بھئی اس سائٹ سے اور اس سائٹ سے تھوڑی سی کم کھولی تھی تاکہ وہ اس لائن کو دو جھکوں پر کٹ کر دے انہوں نے طریقہ یہ بتایا ہے اب وہ بھی ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کر لیں کہ فرض کرو کہ یہ چار سینٹی میٹر ہے چار شرعہ پانچ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی سائٹ ہونا اس سائٹ کی لیندھ کے مطابق کھولیں دوسرے لفظوں میں جب آپ چار سینٹی میٹر کی کھولیں گے تو بیسکلی وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جو سائٹ کی لیندھ ہے نا ادھر رکھ کے سینٹر کر کے یہاں تک کھول لیں وہ یہ بتا رہے ہیں تو یہاں تک آپ کھولیں گے تو پھر کیا ہوگا ایسے کر کے لگے گی اب اس سے اور اس سے کوئی فرق پڑتا ہے میرا خیال ہے بلکہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پوائنٹ آپ کے پاس اسی طرح دو آگے یہ پوائنٹ آیا یہ آیا اور پھر ان کے اوپر رکھ کے آپ ادھر کوئی ایسے لگائیں تو اسی میں سے گزرے گی اب آپ دیکھ لیں آپ کو پسند کونسا طریقہ ہے مجھے ان کے طریقے پر تھوڑا سا اختلاف نہیں کہنا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر فرس کریں گے یہ چار وہ یہ چار شریعہ پانچ ہونا تو یہاں پہ ممکن ہے کہ لائن یہاں سے جب گزرے تو یہاں کے وہ پاتی قریب ہو یا وہ کلیرلی ٹیش نہ کرے اگر ان کے طریقے کو فالو کریں جو میرا والا طریقہ ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ تھا کہ آپ کنٹرول کرتے ہیں خود سے کہ آپ نے کتنی کھولنی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پوائنٹس نا مطلب میرا خیالہ کہ بہتر اور واضح آنے کے چانسز ہیں لیکن ان کا طریقہ غلط نہیں ہے بلکہ بہت اچھا طریقہ ہے اب بلکہ ایک طرح سے دیکھا یا تو آسانی بھی ہوتی ہے اگر آپ کہیں اچھا جی بھئی یہاں پہ رکھ کے یہاں تک کھولو جو چھوٹی سائیڈ ہے پھر ایسے لگا دو اب جیسے کرنا چاہے اب ہم اگلا والا کیس کرتے ہیں جس میں نیچے جو اینگل ہے وہ آپٹیوز اینگل ہوتا یعنی کہ ملف رجہ زاویہ ہوتا یعنی کہ یہ ٹرائنگل ہے ایک اور اس سائیڈ پہ میں نے سی سے عمود گرانا ہے اور یہ کیا ہے انگل نائنٹی پلاس کا انگل ہے آپ تو زیاری بات ہے جب یہ نائنٹی پلاس کا انگل ہے میں قریب کر کے بناتا ہوں یہ دیکھیں بڑی کر کے جب آپ نے اس پوائنٹ سے جس کو فرض کریں کہ میں سی کہتا ہوں اے بی آپ نے اے بی سائیڈ پہ سی سے عمود گرانا ہے تو زیاری بات ہے چونکہ یہ انگل بڑا ہے تو یہ تو اس کے اندر تو کبھی بھی نہیں آئے گا یہ اس کے نیچے آئے گا نائنٹی کا انگل بنانا اب آپ کہیں گے یہ کس کے اوپر نائنٹی کا بنائی ہے تو سائیڈ یہاں ختم ہو گئی ہے ایکچلی آپ پھر اس لائن کو ایکسٹینڈ کر لیتے اور اس لائن کے اوپر پھر آپ ایسے کر کے نائنٹی کا انگل بناتے ہیں ایکسٹینڈ کر کے باہر باقی طریقہ کا تقریباً وہی ہے بلکہ سارا وہی ہے صرف لائن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو میں آپ کو کر کے ایک دکھاتا ہوں فرز کریں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے میں اپنی طرف سے پیمائش بگرہ لے کے بنا رہا ہوں یہ اے یہ بی سی پوائنٹ میں یہاں کر کے لے لیتا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے انگل جو ہے وہ نائنٹی پلاس کا ہو جائے گا یہ دیکھیں سی اب سی سے اے بی پہ یہ دیکھیں انگل جانے نائنٹی پلاس کا یعنی کہ منفرجہ یا آپٹیوز انگل ہے اس پہ گرانا ہے تو اس کے لیے پھر میں مجھے اس لائن کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا تھوڑا سو ذرا زیادہ کر دیں کیونکہ آپ کو پتہ نہ آپ نے وہ آرک پکرہ لگانی ہوتی ہے اب باقی طریقہ وہی ہے اب آپ اگنور کر دیں کہ ٹرائنگل یہاں تک ہے اب سمجھیں کہ بس آپ کے سامنے یہ سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ نے مود گرانا ہے تو وہی والا طریقہ ہے اگر آپ بک کے طریقے سے کریں گے تو بک والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ پر کار کو نہ بی پوائنٹ جتنا کھول لیں میں اس طرح کر لاتا ہوں اور کھول کیسے کر کے آرک لکھا دیں بلکل ٹھیک ہے وہی طریقہ کر لیں بلک والا کل مسئلہ نہیں ہے آشا اسی وقت پر کار کو آپ نے یہاں رکھنا ہے تھوڑا سو ذرا کم کر لیں پیج سے باہر ہی نہ چلی جائے کسی بھی لائن یہ طرح سے یہ لائن اور یہ لائن اس کے آپ نے بائسیکشن کرنی ہے تو سینٹر سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے بس یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے یہاں لگایا یہاں رکھ کے یہاں لگایا ساری یہ پوائنٹ آگیا تو یہاں سے آپ اس کے اوپر لائن کھینج دیں ان دو پوائنٹس کو ملا دیں تو آپ کا یہ امود گر گیا یہ آپ کا نائنٹی کا انگلہ اب ایک چیز اور کیا آپ کو یہ والا پوائنٹ ادھر کو ہی لینا ہے کیا یہ پوائنٹ ادھر کو لے سکتے ہیں اس سائٹ پہ میں لے رہا ہوں ایسے کر کے یہ دیکھیں بجائے کہ یہ چیز میں اس سائٹ پہ لگا ہوں میں ادھر کو لگا سکتا ہوں بالکل لگا سکتا ہوں اب کیا مجھے ادھر لگانی چاہیے کہ ادھر لگانی چاہیے جواب اس کا یہ ہے کہ ادھر لگانی چاہیے بہتر یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں آپ نے دو پوائنٹس کے درمیان لائن لگانی ہو ایک پوائنٹ آپ کا یہ ہو گیا فرض کرنا سی دوسرا پوائنٹ آپ نے اس لائن سے گزرتا ہوا تو اس کو جو گائٹ کرتی ہے کہ وہ یہ کہاں سے گزرے گی وہ تو آپ کا یہ والا پوائنٹ ہے یا یہ والا اب یہ پوائنٹ جتنا اس کے قریب ہوگا اتنی لائن لگانا مشکل ہوگا جتنا دور ہوگا لائن لگانا آسان ہوگا میں اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں کہ یہ پوائنٹ میں اگزیجریٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کر کے تو میں ایسے کر کے فٹے سے لائن لگاؤں گا تو ایرر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور یہاں تک لائن پہنچتے ہیں پوائنچنا نیچے تک ممکن ہے یہ انگل نائنٹی کا نہ آ رہے کیونکہ بہت ہی قریب ہیں یہ لائنیں لیکن اگر یہی پوائنٹ ایک یہاں پہ ہو اور ایک دور ہونا تو پھر لائن میں ایکورنسی بہت زیادہ آ جاتی اس لیے اس سائٹ پہ اس کو لینا بہتر ہے اب ہم نے یہ والا پوائنٹ بھی کور کر لیا اب اس کے بارے میں انہوں نے ایک اور مثال دی بھی ہے اس مثال کو کر لیتا ہے اچھا مزے کی بات یہ کہ بک میں جو انہوں نے مثالیں کور کئی ہیں انہوں نے یہ سارے سٹیپس پتہ نہیں کیوں نہیں کیے لیکن انہوں نے ویسے بنا دیئے تو بارال اینیویس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بک کی مثال لیتا ہوں اور بک کی مثال حل کرتے ہیں جو کہ پیج ون نائنٹی ٹو پہ ہے پیج ون نائنٹی ٹو پہ اگزامپل دی ہوئی ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرائنگل اے بی سی ہے جس میں اے بی جو ہے وہ سکس سنٹی میٹر ہے بی سی فور سنٹی میٹر اور سی اے فائف سنٹی میٹر تو میں اے بی کو نیچے لے لیتا ہوں اے بی ہے سکس سنٹی میٹر سی پوائنٹ یہاں پہ آگیا اے سی پانچ سنٹی میٹر ہے اور بی سی چار سنٹی میٹر ہے یہ ٹرائنگل بناتے ہیں چھوٹی ٹرائنگل ہو تو اس کے ایسے بنانے مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری آرٹس بہت قریب آ جاتی ہیں لیکن بارحل اے بی سکس سنٹی میٹر یہ اے اور یہ بی سکس سنٹی میٹر اب مجھے پانچ سور چار سنٹی میٹر کی آرٹس لگانی ہے بی سے میں نے چار کی لگانی ہے یہ دیکھیں اور اے سے میں جب پانچ کی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ سی آ گیا یہ آپ کا چار سنٹی میٹر ہے اور یہ آپ کا پانچ سنٹی میٹر ہے اب ان سب کی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں میڈیا آجے دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کیوٹ اینگل ٹرائنگل ہے اب میں سی سے اے بی کے اوپر گرانے لگاؤں امود فکر طریقے کے مطابق آپ چلیں کر لیں تو ایسے کر کے آپ پیشہ کے پوری نہ بنائیں بس ایسے کر کے یہ تو ہے ہی ہے ایسے ایک سائٹ پر آرک لگا دیں اس طرح میں یہ بھی دیاگرام نیٹ بن جائے فرحال آپ دیکھیں آپ کے ٹیچرز کی کیا پریفرنس ہے پھر اس سائٹ پر رکھیں میں نے ادھر لگائی اور اس سائٹ پر رکھ کے اس کو کٹا یہ آیا اب یہ سی سے تو میں نے اے بی کے اوپر امود گرا لیا ارتفاع بنا لیا altitude بنا لیا لیبل کر دیں سے کوئی سی او وغیرہ کوئی نہ کوئی آپ کے پوائنٹ پیا آگیا اس پوائنٹ کو بھی کوئی نام دے دیں پی دیا شاید بک میں اب میں اے سے بی سی کے اوپر گراتا ہوں بک کا طریقہ کرتے ہیں اب اے پوائنٹ سے یہ پانچ سینٹی میٹر ہے یہ سکس سینٹی میٹر ہے تو آپ ایسا کریں پانچ سینٹی میٹر کھولیں یعنی کہ سی جتنا کھولیں اور کھول کے اب دیکھیں اس کے یہ پانچ ہے یہ چھے ہے میں تھوڑی کھول رہا ہوں ایسے کر کے آکھ لگانا چاہوں گا تو میری آٹھ سی لگ نہیں رہی اس کے اوپر اس کی ایک پاسپیلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ انگل جو ہے وہ نائنٹی سے زیادہ ہو دیکھیں دو پوائنٹ پر ٹچ کر رہی ہے تو وہ صحیح نہیں کر رہی تو میرا خیال ہے مجھے یوں کرنا چاہیے بک میں بھی جو ڈائیگرام رہی ہے اس میں انگل بڑھا یہ چھوٹا سا انگل آتا ہے ممکن ہے یہ میرا انگل نائنٹی کا ہو کچھ اس طرح کا ہو تو بارال اگر میں پھر میں یوں کرتا ہوں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سیچویشن میں کہ میں اس لائن کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنے لگا ہوں کیونکہ ممکن ہے یہ انگل نائنٹی پلاس کا بن گیا ہو جب میں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اب میں اتنا نہیں کھولوں گا تو پھر میں تھوڑا سا زیادہ کھول کے اس کو تاکہ یہ واضح طور پر کٹ ہے یہ دیکھیں یہ ادھر کو ادھر کو اور ادھر کو آپ واضح طور پر کٹ ہے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ آگیا تو پھر میں نے ان پوائنٹوں کو استعمال کیا اور ایسے کر کے اور ایسے کر کے لگایا یہاں دیکھیں وہ بک والا طریقہ کام نہیں کیا پہلے والی سائٹ پہ تو گھر گیا تھا ادھر کیا نہیں اس نے تو اس کو اس سے ملا دیا اب دیکھیں گزرا یہ اسی اندر ہی ہے یعنی کہ یہ اینگل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکیوٹ اینگل ہی تھا لیکن جب وہ بک کے طریقے سے ہم آرک کو اتنا کھولتے تھے نا تو وہ ٹھیک لگ نہیں رہا تھا اس لئے پھر میں نے اس لائن کو ایکسٹینڈ کیا تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرنے کے بعد میں نے ادھر سے اور ادھر سے لگا کے تو یہ لگایا آپ دیکھیں ٹھیک ہے بک میں آپ ڈائیگرام دیکھیں گے ڈائیگرام میں بھی یہ پوائنٹ انہوں نے ادھر ہی بتایا ہوا تو بہرحال آپ جیسے مناسب سمجھیں اب مجھے بی سے اے سی کو پر گرانا ہے اس میں بھی مجھے کچھ ایسا ہی مسئلہ درپیش نظر آ رہا ہے کہ میں اگر اتنا کھولتا ہوں نا تو یہ کوئی بات بن نہیں رہی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آپ کو اس لائن کے اوپر چاہیے اس لائن کو نا ٹرائنگل سے تھوڑا سا باہر کو ایکسٹینڈ کر دیں اب آپ تسلی سے یہاں پہ رکھ کے دو مناسب پوائنٹ ڈھونڈیں دیکھیں میں نے ایک یہاں دیکھا پراپر لگ رہی نا یہاں پہ بھی پراپر لگ رہی ہے بہت قریب کریں گے نا تو یہ پوائنٹ شارٹ نہیں آئے گا تو تھوڑا سا دور رکھ کے یہ دیکھیں یہ اور یہ اب ہمارے پاس یہ جو دو پوائنٹ آئے ایک یہ والا آیا نا اس سے میں نے ایسے کر کے لگائی اور یہ والا جو آیا نا اس کی اوپر ایسے کر کے لگائی تو اب ان کو میں نے اس پوائنٹ کو بی والی جو سائے بی والا جو ورٹیکس ہے اس سے ملا دیا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں بہت ہی قریب سے گزرتے ہیں بک میں بھی ایسی ہی ڈائیگرام بنی گیا لیکن انہوں نے یہ پورے سٹیپس نہیں بتائے کہ ایسے ایکسٹینڈ کریں اور ایسے کر کے لگائیں انہوں نے سیدھی ساتھی ڈائیگرام بنا دیئے اگر ایم شور کہ آپ کو یہ اچھی طرح پریکٹس ہو گئی ہے اینڈ میں انہوں نے وار کرنے کے لئے پیج وان نائنٹی تھری پہ تین چار چیزیں بتائی ہوئی ہیں انہوں نے اسے بتاتے ہیں کہ وہی تین کیسز ہیں ایک ہے ایکیوٹ یا حادہ مسلسکی اس میں کہتے ہیں کہ تینوں کے تینوں نے ٹرائنگل کے اندر کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگلا کیس جو انہوں نے لیا ہے وہ آبیس ہے کہ رائٹ ٹرائنگل والا قائمہ والا اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سائیڈ کے اوپر ایدھر سے ورٹیکل گرائیں گے تو چونکہ یہ انگل نائنٹی کہتے ہیں تو وہ یہ خود ہی ہوگا ٹھیک ہے نا ادھر سے اس پوائنٹ سے اے سے اگر آپ نے بی سی کے اوپر عمود گرانے تو یہ نائنگل تو پہلے ہی نائنٹی کا تو یہ خود ہی ہوگا اسی طرح سی سے اگر اے بی کی اوپر گرانے تو یہ خود نائنٹی کا انگل ہے تو یہ ہی ہوگا اب اس کے اوپر نائنٹی کا گرانے تو وہ ایدھر ایسے کہیں جائے گا جہاں پہ وہ ٹرائنگل کریں گے نا وہ یہ والا پوائنٹ تینوں دیکھیں نا ایک یہ والا ہو گیا ایک یہ والا ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا تو انہوں نے یہاں ٹچ کیا تو یہ تینوں یہاں کروس کرتے ہیں اچھا اب جو تیسرا والا کیس ہے آپٹیوس ٹرائنگل ٹرائنگل والا اس پہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ مسئلس سے کئی بائر ہوتے ہیں اور وہ بڑا آبویس ہے کہ اگر ایک ہی اگر میں یہ سائٹ لے لوں اے بی سی اگر بی سے میں اے سی کو اوپر گراؤں رہا گراؤں رہا ہوں امود تو وہ تو مسئلس سے باہر آرہا ہے ایسے کر کے جب ایک ہی باہر آگیا تو سمطل ہے کہ باقیوں کے بھی تو باہر اسی کی اوپر کئی نہ کئی کٹ کریں گے تو لحاظا اس کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ مسئلس سے کئی بائر ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر میں گراتا ہوں تو وہ ایسے کر کے آئے گا اور اس کے اوپر یہ ہو گیا اس کے اوپر گراتا ہوں تو یہ بھی کئی مسئلس سے باہر ہی ہوگا یا منفرجہ تو منفرجہ میں باہر ہوتے ہیں رائٹ میں اس کونے میں ہوتے ہیں جو نائنٹی کے انگل ہوتا ہے اس کے اس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں ایکیوٹ میں اندر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا ٹاپک نائن پنٹ تری ختم ہو گیا ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ایکسرسائز نمبر نائن پنٹ تری شروع کریں گے جو کہ اس بک کی میرا خیال ہے لاسٹ ایکسرسائز ہے اسلام علیکم